اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیلے سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیلے سے ہوں گے فرنڈز آج کی جو ویڈیو ہے وہ برڈز بریڈنگ کے حوالے سے ہے کہ برڈز جو ہیں وہ جلدی بریڈ کیوں نہیں کرتے یعنی کہ اگر برڈز کی ایج پوری ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود وہ بریڈ نہیں کر رہے اگر بریڈ کرتے ہیں تو ان کے ایکس جو ہیں وہ انفرڈائل ہوتے ہیں یا ڈیڈین شیل کا ایشیو آتا ہے تو ان سارے پوائنٹس کو آج ہم کور کریں گے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کے ان سارے سوالوں کا جواب دیں گے جن کی وجہ سے آپ کے برڈز جو ہیں وہ بریڈ نہیں کرتے فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جن کی بہت زیادہ سٹرانگ ریزن ہوسکتی ہے کہ آپ کے برڈز جو ہیں وہ اس وجہ سے بریڈ نہیں کرتے کیونکہ میرا ایکسپیرنس ہے میں نے آلموس جتنی بھی ریزن دیکھی ہیں ان میں سے ایک ریزن جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے تو فرنڈز آپ نے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور واش کرنا ہے تاکہ آپ کی جو مشکل ہے یا آپ کوئی برس کو کوئی بھی پرابلم ہے وہ جلد جلد سول ہو سکے تو فرنڈز نئے آنے والے شاہدین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائی گا تاکہ آنے والے کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو تو فرنڈز اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے فرنڈز اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں بینہ وقت سایا کیے تو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں دی پیرٹ ماسٹر یوٹیوب چینل فرنڈز ویسے تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس پر ہم جتنے چاہے بات کر سکتے ہیں ہم نے اس ویڈیو کو جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم میں ہی کور کیا ہے فرنڈز آپ نے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اس کے اندر میں آپ کو ساری وہ پوائنٹس بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ کے برس جو ہے وہ بریڈ نہیں کرتے تو چلتے ہیں پوائنٹ نمبر ون کی طرف پوائنٹ نمبر ون میں آتا ہے جنڈر سیلیکشن یعنی کہ میل اور فی میل کی کنفرمیشن تو فرنڈز اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پٹھے اٹھا کے لے آتے ہیں لیکن انہیں جنڈر سیلیکشن کا پتہ نہیں ہوتا یعنی کہ میل فی میل کے پہچان نہیں ہوتی کیونکہ ویسے بھی اگر کسی بھی میوٹیشن کا جو جیسے کہ لب بٹھ ہیں بجز ہیں یا کوکٹیل ہیں ان میں جنڈر سیلیکشن کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے چاہیے یہ ایڈلٹ بھی ہو جائیں کہ تب بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ جب پٹھے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا پتہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ میل ہیں یا فی میل تو اسی صورتحال میں جب وہ لے کے آ جاتے ہیں تو ان کو یعنی کہ مہینہ دو مہینہ چار مہینے پانچ مہینے رکھتے ہیں لیکن وہ پھر بھی بریٹ پر نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ دونوں یا تو میل ہوتے ہیں یا تو فی میل ہوتی ہیں تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر دونوں فی میل ہوتی ہیں تو وہ ایک تو لے کر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ جب ایک فی میل ہے جب وہ ایڈلٹ ہوتی ہے تو ہیٹ پر آکے وہ ایڈ لینگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے لیکن وہ انفرٹائل ہوتے ہیں تو کیونکہ میل کا کراس نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ ہیچ نہیں ہو پاتے ہیں تو فرنڈز اسی لئے ہمیں میل اور فی میل کا کنفرم پتہ ہونا چاہیے چاہیے آپ لبٹس خرید رہے ہیں یا بجز خرید رہے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کوکٹیلز خرید رہے ہیں فرنڈز یہ وہ میوٹیشن ہے جن کے اندر پتھوں کا اور ایڈلٹ پیس کا یا میل اور فی میل کا کنفرم ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو بہت زیادہ ایکسپیرنس لوگ ہوتے ہیں وہ تو دیکھ کے بتا سکتے ہیں لیکن جو نیو شائکین ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ میل ہیں یا فی میل ہیں اس لئے جب لوگ دونوں ایک اٹھی فی میل لے آتے ہیں یا دونوں میل لے آتے ہیں تو وہ اپنے ایج پوری ہونے کے باوجود بھی بریڈ نہیں کر سکتے تو اسی طرح جب بھی آپ برز خریدیں کسی بڑے فینسیر سے یا لف برز یعنی برز لور سے یا کسی اچھے ایسے انسان سے خریدیں جو آپ کو بالکل اچھی چیز دے اور میل اور فی میل کا کنفرم جنڈر یعنی سلیکٹ کر کے آپ کو دے سکے ٹھیک ہے فرنڈز تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میل اور فی میل جو ہے وہ کنفرم ہونے چاہیے پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ نمبر ٹو میں ہم بات کریں گے ڈائیٹ کی فرنڈز ڈائیٹ جو ہے وہ برز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ان سے اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کو ڈائیٹ اچھی دینا بہت زیادہ ضروری ہے فرنڈز ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اکثر جو فینسیر سے کسی برز لور سے کسی فارمر سے برز خرید کے لے آتے ہیں اور وہ جو آتے ہی ان کے پاس ایک دو کلچ اچھے دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انفرٹیلٹی ڈائیٹ اچھی دے رہی ہوتے ہیں جب آپ لے کے انہیں آتے ہیں تو آپ ڈائیٹ میں جو ہے ان کی لا پروائی کرتے ہیں جس وجہ سے ان کی جو روٹین ہے یعنی کہ ایکس ہیچنگ کی یا اس کے لئے ایکس لائنگ کی ان میں کیلشم کی منڈلز کی کمی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ انفرٹیلٹی اور ڈائیٹن شل کا ایشو آ جاتا ہے ان میں اور اس وجہ سے وہ بریڈ بھی نہیں کر رہی ہوتے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر فیمال ہے وہ چھے ایکس لے کر رہی ہی ہے تو ان میں سے ایک بچہ نکلتا ہے یہ دو نکلتا ہے باقی ایکس جو ہیں وہ ڈائیٹن شل ہو جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیمال جو ہے وہ سارے انڈے جو ہے انفرٹیل نے دیتی ہے کیونکہ میل میں جو ہے کلشم کمی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جیسے ہی ان میں کسی منرل کلشم یا ویٹیمنز کے کمی ہوتی ہے تو وہ سیدھا ایفیکٹ جو ہے وہ ان کے ایکس پر ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ ایکس ہیچ نہیں ہو پاتے ہوتے جس وجہ سے ہمیں بریڈ نہیں ملتی تو فرنڈز آپ نے ان کی ڈائیٹ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جس کے سوپ فوڈ اور مکسیڈ جو ہے وہ آپ سیزن کے حساب سے لیا کریں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ونٹر والی جو مکسیڈ ہے وہ ان کو سمر میں دے رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں دے رہے ہوتے ہیں اور گرمیوں والی جو مکسیڈ ہوتی ہے وہ انہیں سردیوں میں دے رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا بھی کافی ایمپیکٹ ہے کسی فارمر سے آپ رابطہ کیا کریں یا کسی بڑے برڈز لور سے رابطہ کیا کریں جس نے کوئی سیٹ اپ بہت اچھا ڈالا ہو جس کے پاس ایکسٹریم اچھے لیول کے برڈز ہو تو وہ آپ کو بہت اچھا گائیڈ کر دے گا تو آپ نے فرنڈز ان کی ڈائیٹ کا بھی بہت زیادہ خیال لکھنا ہے اگر آپ اچھی بڑے لینا چاہتے ہیں تو فرنڈز پوائنٹ نمبر تھری میں ہم بات کریں گے ان کے انوارمنٹ کے کے ان کو انوارمنٹ کیسے دینا چاہیے فرنڈز ان کا جو انوارمنٹ ہے وہ نہایت ہی پر سکون ہونا چاہیے ایک الون جگہ ہونا چاہیے جہاں پر کوئی زیادہ آتا جاتا نہ ہو یا جہاں پر کسی یعنی کہ غیر مناسب جانوہ جیسے کہ بلی چوہا کتا وغیرہ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان کے آس پاس نہیں ہونی چاہیے یا ان کا کوئی گزر بسر نہ ہو جس وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ چونٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا لیزرڈ یعنی کہ چھپکلیاں وغیرہ بھی پائی جاتی ہیں وہاں پر تو ایسی جگہ پر انہیں رکھنے سے استناب کریں جہاں پر یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہونا ہو یعنی کہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہوں یا اس کے علاوہ ایسے ہے کہ لوگ جو ہے ان کو ڈائننگ ہال میں یا اپنے ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں سہن میں جہاں پر بچے جو ہے وہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں یا ان کے کیج کو ہلا دیتے ہیں یا اس کے علاوہ لوگ جو ہیں بار بار ان کو دیکھتے رہتے ہیں تو فرنڈز ہے اس چیز سے بھی یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ان کو آپ ایسی جگہ پر رکھا کریں جہاں پر جو ہے لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہو بلکہ وہاں پر وہی بندہ آئے یا جائے جو ان کا دانہ پانی چینج کرتا ہو تو فرنڈز ایسا ہے کہ آپ نے بالکل ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ صرف دانہ پانی ڈال کے ان کو آ جایا کریں نہیں برس کو معنوس کرنے کی کوشش کیا کریں کہ آپ دانہ پانی ڈال کے تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جائے کریں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مالک ہے اور یہ ہمیں دانہ پانی ڈالنے آتا ہے تو جب آپ پرندے اس قدر تک یعنی کہ میرا ایکسپیرنس ہے کہ پرندے اس قدر تک معنوس ہو جاتے ہیں کہ جب آپ شیڈ میں آتے ہیں تو ان کی چہل پہل وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے یعنی بہت زیادہ وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور وہ شور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اسی طرح آپ جو ہے ان کے اپنے برس کو ٹائم دیا کریں اور ان کے لیے ایسی ایک سیپریٹ جگہ بنائیں جہاں پر کسی کا آنا جانا بہت کم ہو چینس پوائنٹ نمبر فور میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لائٹ جو ہے وہ برس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ اپنے برس کے کیج میں یا تو ایک بل لگائیں زیرو وات کا بھی بل لگا سکتے ہیں لیکن بیٹر یہ ہی ہے کہ آپ ایک لیڈی بل لگائیں جس وجہ سے پورے شیڈ میں جو ہے وہ روشن رہتی ہے دوسرے پرندے بھی جو ہیں اس سے یعنی کہ ٹھیک رہتے ہیں بیٹر میں بھی ان کو کوئی مشکل نہیں آتی ہے جیسے کہ جن برس نے چکھ نکالے ہوتے ہیں ایک سپرہ بھی زیادہ ہوتا ہے صرف بل بند ہونے کی وجہ سے کہ رات کو جو ہیں وہ اپنے برس کو فیڈ نہیں کروا سکتے تو جس وجہ سے وہ برس ایک سپائر ہو جاتے ہیں تو ایسا بھی نہیں کرنا آپ نے کہ اپنے برس کو جو ہے وہ لائٹز آپ ضرور پروائیڈ کریں اگر کوئی آپ کے پاس بل ہے زیرو وارٹ کا بل بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن بیٹر یہی ہے کہ آپ ایک بڑا لیڈی بل لگائیں جیسے یہ ہے آپ کے ساتھ میں سارے برس کو روشنی پہنچے رہے تو یہ لائٹ نمبر فائن میں ہم بات کریں گے ان کے کیج کے حوالے سے کہ ان کا کیج جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جو کیج ہے وہ برس کے سائز کے حساب سے ہونا چاہیے لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کیج جو ہے وہ ان کے حساب سے نہیں دیتے یعنی کہ چھوٹا بڑا لگا دیتے ہیں اگر کیج بڑا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا اگر کیج چھوٹا ہو تو وہ برس کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جس ورے سے ان کے پر بھی خراب ہو جاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ان کی ٹیل بھی ٹوٹ جاتی ہے تو فینڈز اگر جو برس کی تیل ہے وہ توڑ جاتی ہے تو زیادہ سے بہت اس سے ریڈ بھی گر جاتا ہے اور ان کی خوبصورتی میں بھی کمی آ جاتی ہے تو آپ نے کیج جو ہے وہ ان کے حساب سے لگانا چاہیے جیسے کہ لب برس ہیں یہ چھوٹے فرندہ ہیں تو اس کے لیے چار بائے تین کا کیج بھی بہت ہوتا ہے جیسے کہ بجی سے ان کے لیے بھی چار بائے تین کا کیج بہت ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو دوسرے کوکٹیلز ہیں رنگ نیک ہے راہ ہیں تو اس حساب سے جو ہے کیج ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں برس جو ہے وہ ایک جزا سے دوسرے جگہ اڑکے جا سکے تو فرند آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو برس کے کیج ہیں وہ ان کے سائز کے حساب سے ہونا چاہیے بلکہ ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے برس کے ہیں وہ بریڈ نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس نے کیج ہی ایسا لگایا تو اس کے اندر سے وہ برس بریڈ نہیں کر سکتے اگر اس نے دو بھائی دو کے کیج لگایا تھا اور اس کے اندر سے دو پیر جو ہے وہ کوکٹیل کے رکھے تھے تو فرند ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں جھب پر اندر کا لڑنے کا چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسرے کو زخمی بھی کر دیتے ہیں تو جس بجے سے یہ بہت زیادہ مشکل بھی ہی جاتی ہے اور یہ بریڈ نہیں کرتے تو فرند آپ نے جو کیج ہے وہ برس کی سائز کے حساب سے لگانا ہے کہ برس جو ہے وہ مشکل نہ ہو سکے اس میں تھوڑی بہت سلائنگ بھی کر سکے پوائنٹ نمبر سکس پوائنٹ نمبر سکس میں ہم بات کریں گے سوف فورٹ کے حوالے سے کہ ہم نے برس کو کیسا اور کس طرح کا سوف فورٹ دینا ہے تو فرند اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مرٹی وائٹمینز پہ ہی گزارہ کرواتے ہیں برس کو کہ ان سے بریڈ جو ہے وہ ایک دفعہ کچھ مل جاتی ہے تو وہ لالچ میں آکے مرٹی وائٹمینز ہی یوز کرواتے رہتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا مرٹی وائٹمینز آپ تب یوز کرواتے ہیں جب برس کو ضرورت ہو جیسے ان کو ڈیلٹی کا ایشو ہو یا اس کے علاوہ ان میں ڈیڈن شل کا ایشو ہو رہا ہو یا برس ویک ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے برس کو یعنی کہ چکس کو نا پالتے ہوں تو اس صورت میں آپ نے ان کو مرٹی وائٹمینز یوز کروانا ہے ورنہ بروائز آپ ان کو نیچرل ڈائیٹ پہ ہی رکھیں تو نیچرل ڈائیٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایک کیا کیا ان کو دینا ہے جس میں یعنی کہ ایک گندم بھی ہو سکتی ہے بلیک چنے ہوتے ہیں شفید چنے ہوتے ہیں لوگیا ہوتا ہے ثابت مل کی ڈال ہوتی ہے مارچ کی ڈال ہوتی ہے تو فرنڈ آپ اس طرح کی جئے ڈالیں ہیں آپ ان کو بھگو کے دیا کریں جس وجہ سے یہ بریو جو ہے وہ بہت اچھی کرتے ہیں اور ان میں ایکس کی اگر فیمل ایکس کم دیتی ہے تو وہ اس کی ایبریج بھی بڑھ جاتی ہے اور اگر میل جو ہے وہ اس میں کیلسیم کی کمی ہے یا کسی چیز کی منرلز کی کمی ہو رہی ہے جس وجہ سے وہ ڈیڈیم سیل کا ایسیو آتا ہے تو وہ اس سے بھی بہت زیادہ سیٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ سوٹ فوڈ میں آپ بولڈ رائیٹس بھی دے سکتے ہیں لوکی بھی دے سکتے ہیں سبزیاں ویجٹیبلز وغیرہ یا فروٹ بھی آپ دے سکتے ہیں تو لیکن جو چھوٹے برس ہیں لب برس ہیں یا لب برس بھی کھا لیتے ہیں مومن ثابت سوٹ فوڈ یعنی کہ بڑے دانہ جو ہے جیسے کے بلیک چنے ہیں یا اس کے علاوہ لوبیا ہے تو جیسے بجیس ہیں یہ ایسے بڑے سوٹ فوڈ جو ہیں وہ نہیں کھا سکتے تو آپ نے ان کو یہ کریش کر کے دے دینا ہے جو گندم ہے یا چھوٹی ثابت مونکی دال ہے تو یہ تو وہ بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں لیکن آپ نے ان چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان کو کریش کر کے دالنا ہے تو یہ بڑے آسانی سے خوش ہو کر کھا لیتے ہیں تو فرنڈز آپ نے ان کے سوٹ فوڈ سے سوٹ فوڈ پر کمپرومائز نہیں کرنا اگر آپ نے ان سے اچھے پریڈ لینی ہے تو آپ ان کو سوٹ فوڈ دیتے رہنا ہے تو فرنڈز آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ اگر آپ نے سوٹ فوڈ دینا سٹارٹ کر دیا ہے تو ہفتے میں لگاتار آپ ان کو سات دن سوفٹ فوٹ دیتے جا رہے ہیں تو ایسا بھی نہیں کر رہا ان کو فیٹ ہونے کا چانس بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ نے ان کو جو ہے ہفتے میں دو سے تین دن جو ہے سوفٹ فوٹ دینا ہے آپ دو سے تین دن ڈیسائیڈ کر لیں جس میں آپ نے ان کو سوفٹ فوٹ دینا ہو تو اس سے جو ہے وہ بڑس بہت زیادہ ہیلڈی بھی رہتے ہیں ایکٹیو بھی رہتے ہیں اگر آپ ایک چیز تھوڑی تھوڑی ان کو دیں گے تو اس سے وہ تندرس بھی رہیں گے اور کسی چیز کا آپ کو نقصان بھی نہیں دیکھنا پڑے گا تو اسی طرح اکثر لوگ کہہ کرتے ہیں کہ جی ان کو سوٹ فوڈ ڈیلی بیسز پر ڈالی رکھتے ہیں جیسے مکہی ڈال دیتے ہیں یا اس کے علاوہ گندوم ڈالی رکھتے ہیں تو فیملز کو جو ہے وہ فیڈ ہو جاتا ہے اگر میل کو فیڈ ہو جائے تو اس کی چلو وہ تو یعنی کہ ایک کمپرومائز ہو جاتا ہے اس کے اوپر کیونکہ اس نے ایگ لینگ نہیں کرنی ہوتی کیونکہ فیمل نے جو ایگ لینگ کرنی ہوتی ہے تو جس وجہ سے وہ بہت زیادہ بینڈٹ کا شکار ہو جاتی ہے اس میں فیڈ آ جاتا ہے تو وہ آگے گریپ ہو جاتی جسے وہ ایگ لینگ نہیں کر پاتی ہوتی اور اس کے ایکسپائر ہونے کا چانس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اگر میل نے اسے کراس کر دیا ہے تو اس کے اندر سپم چلا جاتا ہے یا تو وہ اگر انٹرنل سسٹم تک وہ سپم اس کے پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر ایگ بن جائے گا اور ایگ وہ نہیں دیے پائے گی تو زیادہ سے بات ہے انڈا اندر پھنچ جائے گا اسے وہ اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ برس کو سوفٹ فوڈ جو ہے وہ آپ نے لگتا نہیں ڈالنا بلکہ ان کو ڈے بائی ڈے ڈالیں دو سے تین دن آپ وہ ویک میں کوئی شوائس کر لیں تو ان میں آپ ان کو سوفٹ فوڈ ڈال سکتے ہیں پوائنٹ نمبر سیون میں ہم ڈسکس کریں گے ان کی بیماریوں کے حوالے سے برس جو ہیں وہ بیمار کیسے ہوتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ ان کو دانہ بھی اچھا ڈالتے ہیں پانی بھی اچھا ڈالتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بیمار ہونا سٹارڈ ہو جاتے ہیں جبکہ موسم بھی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ تیز گرمی میں لو لگنے سے یا تیز سردی میں ان کو ہوا لگنے سے بیمار ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر موسم ٹھیک بھی ہو اس کے باوجود یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے بیمارے کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جب گندہ دانہ کھاتے ہیں یا گندہ پانی پیتے ہیں تو اس سے یہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان کے پوٹس جو ہے وہ ایسے جگہ بھی رکھنے ہیں کہ ان کی سٹک جو ہے وہ وہاں پر نہ لگی ہو کیونکہ جب یہ سٹک پہ بیٹھ کے بٹھیں وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ان کے دانے میں گر جاتی ہیں یا ان کے پانی میں گرتے ہیں اور جب یہ پانی پیتے ہیں تو وہ اس سے بیمار ہو جاتے ہیں تو جب ایک فیمیل یا میل جو ہے وہ انفیکٹیو ہونے کے باوجود اپنے دوسرے پیر کو فیڈ کرواتا ہے یعنی کہ اپنی میل کو یا فیمیل کو فیڈ کرواتا ہے اس سے دوسرا بڑ بھی جو ہے وہ انفیکٹیو ہو جاتا ہے اس سے بہت زیادہ دیکھنے میں ہے کہ لوگوں کی کلونیوں کی کلونیاں جو ہیں وہ اس سے ایکسپائر ہو گئی ہیں جس وجہ سے انہوں نے لاپر بھائی کی کہ ایک برڈ جو ہے انفیکٹیو ہو گیا ہے بلکہ جب آپ کا ایک برڈ انفیکٹیو ہو جائے تو آپ اس کو علیدہ کر لیا کریں تاکہ دوسرے برڈ بھی جو ہیں وہ سیکیور رہ سکیں تو اس لیے آپ جو ہے ان کا دانہ پانی کیج میں ایسے جگہ پر رکھا کریں جہاں پر ان کے بٹھیں گھرنے کا امکان بہت زیادہ کم ہو فرنس پوائنٹ نمبر ایٹ میں ہم برڈ کے کلشم کے حوالے سے بات کریں گے کلشم جو ہے وہ برڈ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کی بریڈ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر کلشم پورا نہیں ہوگا تو برڈ جو ہیں وہ بریڈ نہیں کریں گے اگر بریڈ کر بھی دیں گے تو وہ انفیٹلٹی یا ڈیڈن شل کا ایشو آ جاتا ہے فرنس اگر فیمل جو ہے وہ اگلے کم کر رہی ہے تو اس وجہ سے بھی اس کو کلشم کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کلشم پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ انڈے نہیں بنا پاتی اور وہ ایک یا دو انڈے دے کر ہی بس کر جاتی ہے جس وجہ سے وہ نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ بھی انفیٹلٹی یا ڈیڈن شل میں آ جاتا ہے تو وہ پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر فیمل آپ کی کم انڈے دیتی ہے تو اس میں اس کا کلشم کی کمی ہے تو آپ ان کے کیج میں کلشم کے بلوکس لگائیں یا دالدانہ دیں تو اسی جو ہے ان کی کلشم کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو اٹس من یہی ہے کہ اگر آپ کے میل میں کلشم کی کمی اس طرح سے ہوتی ہے کیونکہ میل جو ہے وہ کروس تو کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کے انڈے جو ہیں وہ انفیٹائل ہوتے ہیں یہ دیڈنی شیل کا ایشو آتا ہے تو اگر فیمل انڈے 6 یا 7 دیتی ہے یا 4 پانچ دیتی ہے تو وہ بھی اگر انفیٹائل ہوتے ہیں یہ دیڈنی شیل کا ایشو آتا ہے تو اٹس من آپ کے میل میں کمی ہے تو آپ میل کو بھی آپ ایک فوڈ دیں ان کے کیج میں جو ہے وہ کٹل فش بون لگائیں اور نمک بھی ضرور رکھا کریں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ان کے کیج میں کلشم بلوک بھی رکھیں جس وجہ سے یہ بریڈ جو ہے وہ اچھی کر سکتے ہیں ان کے انڈے جو ہے وہ فرٹائل آئیں گے اور جو ان کے انفیٹائلٹی کا ایشو جو ہے وہ بھی ڈیزولو ہو جائے گا تو آپ نے فرنڈز ان کے کیلشم بلوک جو ہیں وہ ان کے کیج میں ضرور رکھنے ہیں کیٹل فش بون جو ہے یعنی جسے سمندری جھاگ بھی کھا جاتا ہے تو وہ بھی آپ نے ان کو ضرور رکھنے ان کے کیج میں ان سے جو ہے وہ کیلشم ان کے ساتھ کے ساتھ ہی پورا ہو جاتا ہے اور وہ اسے خریدتے رہتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز آپ نے جو ہے ان کے کیلشم کا بھی پورا خیال رکھنے ہیں پوائنٹ نمبر نائن میں ہم بات کریں گے فرنڈز ان کے باکس اور مٹکیوں کے حوالے سے کہ آپ نے ان کو کس سائز کے باکس اور مٹکیاں لگانی ہیں فرنڈز آپ نے اگر رنگ نیک یا کوکٹل رکھنے ہیں تو ان کے لیے بارہ انچ لمبائی اور چھ انچ چوڑائی والے باکس جو ہیں وہ لگانے ہیں اگر آپ نے لبرز لگانے ہیں تو وہ چھ بائے چھ کے بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ چھ انچ لمبائی اور چھ انچ چوڑائی کے جو باکس ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اگر بجیز ہیں تو آپ نے ان کو جو ہے وہ مٹکیاں بھی لگا دیں لیکن مٹکیاں بھی بڑے سائز کی ہوں جس میں میل فیمل آرام سے بیٹھ سکے اور ان کی ٹیل جو ہیں وہ فولڈ نہ ہو تو آپ نے بڑے سائز کی مٹکیاں لگانی ہے اور بڑے سائز کے ہی بوکس لگانے ہیں تاکہ پرندہ جو ہے وہ آسانی سے اندر بیٹھ سکے اور ایکس جو ہے وہ لے کر سکے تو بعد لوگوں نے ایسے یعنی کہ ایسے سائز کے بوکس لگائے ہوتے ہیں جو برڈز کو نہایت ہی انکمپورٹیبل رکھتے ہیں جیسے کہ لب برڈز کے بوکس جو ہے وہ ککٹل کو لگائے ہوتے ہیں اور ککٹل کے بوکس جو آتے ہیں وہ راہ کو لگائے ہوتے ہیں یا جو برڈز کی مٹکیاں ہوتی ہیں وہ لب برڈز کو دی ہوتی ہیں تو فرنڈز ایسا نہیں کرنا آپ نے برڈز کے سائز کے حساب سے ہی ان کے بوکس اور مٹکیاں جو ہیں وہ اپنے پرچیز کرنی ہیں تو فرنڈز یہ برڈز کے بریڈ نہ کرنے کی یا ان میں انفیٹیلٹی کا ایشو آنے کا یا انڈے خراب ہونے کا یا انڈے باہر گرنے کا بھی بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ انہی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے بوکس کے سو اور مٹکیوں کے سائز جو ہیں وہ بڑے نہیں ہوتے بلکہ وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں تو فرنڈز آئی ہاپ کہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور نیا آنے والا شاکین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی زور دبائیے گا انشاءاللہ فرنڈز میں آپ کے لئے ہر وہ ویڈیو لے کر آنگا اور ہر وہ ٹاپک لے کر آنگا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں یا جو آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ سارے ہمیں اس چینل پہ جو ہے وہ سولف کرنا ہی کوشش کریں گے تو آپ جو ہیں ہماری ویڈیوز کو اینڈ تک ضرور ووچ کیجئے گا اور اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے یا آپ کو اپنا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا میں کمنٹ کا جواب بھی ضرور دیتا ہوں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو بھی لائک ضرور کیا کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ